موسیقی 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 میں نے سوری کی کلاوہ تصدیق کی ہے کیونکہ ایامِ فادمی کا آغاز ہو چکا ہے کیونکہ مسلسل میں بارہ رات یہ اعلان کر چکا ہوں اور میں نے ایروپا اعلان کر چکے نہیں اللہ اعلان کر چکا ہے برانی میں چیز ہی اس کی راجتے کو راجتہ کی چلاؤں کی جس لیے جو ذلاللہ رسول اللہ اللہ کی طرح کی جس لیے عذیب ہی میرے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اور جس نے مجھے اجیتی اس کو صدی اللہ رسول 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 تاکہ آپ کھورے سے عمل خیرہ ہو جائے اس باقی اوپر کیا کہ پیداری نہیں ہے سلسل میں ذکر کرنا ہوں کی پیداری نہیں ہے پیدار ہو جاؤ اس لیے کہ کائنات میں جب تک پاتیوان راضی نہیں ہے کوئی راضی کو دونے والا نہیں ہے نیے شک جو ہم صرف کسی بنیاد پر رضی اللہ نہیں کہتے کسی کو کہ ان سے پاتیوان ہو گئی ہمیں کہنے میں کوئی اعتراض نہیں کیے سکتے ہیں نیے شک نیے بہت مد محمد سکھ کہہ سکتے ہیں مدین درموں کی کہہ سکتے ہیں اپنے اقلاع مادار کہہ سکتے ہیں تو ہمیں کوئی رضی اللہ کہہ سکتے ہیں کوئی دکھر نہیں ہے ہمارے میں مسئلہ کیا کہ شہدادی راتی جس سے شہدادی رات نہیں اس سے ہمارا کوئی راتہ ہے سادھے آلے محمد کے اگر میں آپ کو حدیث سنا ہوں تو آپ نے کہیں کہ ابھی وہ بول کے پاگل ہو گیا ہے کہ ابھی پاگل کر رہا ہے سادھے آلے محمد نے فرمایا ہے کہ کہ اگر کوئی شہدادی جدہ کے دشمنوں کے طرف دار سے بھی مطاعبہ کرتا ہے تو گویا ہمیں عزیت ہوتی ہے نیشن نیشن مجھے نہیں بتا لوگ کیا کیا کرتے ہیں شہدادی کو اس کا پڑا عجیب ہے کسی کو سنوائی دیشن نیشن کچھ چھتے ایمان اللہ میں جاتا ہے راہاں اللہ راہاں اللہ راہاں مجھت اللہ اللہ ہم کائناک پر مجھت شہدادی اس میں جتنے بغیت شاہدی شدہ وہ تو آگے آتا ہے دیوال سے جتنے شاہدی نہیں ہوئی ہے دن تک ہتھ ہو گئی مستقل کہتے ہوں کہ دیوال کا ساراں لے سوبر میں اور نہ بیرانی سوچیں کہ جب آپ کی دیوال بھی جہے تو آنے کیا کریں سلام کریں اللہ 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 حم ہم کائناک پر مجھت 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 کس کے اوپر مجھت ہے دوائی اب تو پاکا مجھتا ہے دوائی جب اس سب ہل کتاب آن کا مذانون پڑھے بھогодر amiga بoudن پڑھا لگتا ہے اللہ م Minneji ایک ماجینبء لابے مصون پڑھ میں پی ا 병م تک کرنا میٹھ گرم اے ڈاکٹرست آپ میں ر predicted فوت و ایسی اللہ محطہ لیکن مولانا رکھا بھی ماسونین ہے اللہ اللہ مولانا مولانا ہم آپ سے استشوا کریں ہم آپ سے زیادر کریں اللہ 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 مرحبا اس لیے کہ میں تو بڑھا گا ہوں تو آپ ہونکے پتہ نہیں دھو گیا چاہلوالی بات کریں آلم نے کہتے ہیں ستا ہوں میں آج ہوجت کی فلشت پوچھا ہمیں ہوجت ہے یعنی آم مرجع ہماری لیے ہوجت ہے اور ان کا حکم ہر پر آخر ہے اس کے بعد کسی کا اچھلنے والا نہیں ہے اب میرا سوال یہ کہ جو قائلہ پر ہو چاہتے ہیں اور دیکھیں آپ نے لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آتا مجدانی کہتے ہیں تاریخ ہو جاتی ہے پہشانہ باہل بنا لیتے ہیں سوال کے مختل کو باعت کر دیتے ہیں یہ تحشر ہو جائے گا یہ دعا سوال نکل جائے جیسے پر چلے جائیں گے یہ تحشر ہو جائے گا کہ اگر ہم جارت کر لیں تو پناہ باپ ہو جائیں گے یہ تحشر ہو جائے گا اگر ہم نے جارت کے آشنا پر لیا تو ہماری ملت پوری ہو جائے گی ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے لئے تم پر رہے ہو وہ کائلات پر اُجب ہے وہ کائلات پر اُجب ہے وہ کائلات پر اُجب ہے میں نمبر میری جملہ حدیثیں کساب کو کی ہے یا علی انکہ وسیعیتوں کا ہمارے دون یہ کائلات تو ہی تو کامیاب ہے یا تو آپ کامیاب ہے یا آپ کی شیعہ نام ہے ہم کائنات کا اوپر حجت ہے چھوٹی چھوٹی باتیں سوئے ہم کائنات کا اوپر ہم بیتے ہمیں دریان کو روک شکتے ہیں میشن بیشن بیشن ہم کائناتے رہے دیں کیونکہ ہمیں کہا تھا میاب اُجب کو نے کہ داب دینا مانا مانا ملانا مست ہوگا ہاں ایسے نہیں ہاں جس کو سمجھ میں آپ وہی دادتے مجھے کیونکہ میں اب کتابان کی ہمارے کو اس پڑاؤ کا آلیاں ہو ہی یہ چیزیں مانے نہیں رکھتے وہ کھیجے گا بیتے ہوئے دریان کو روکا زندہ کو مردہ کیا مردہ کو زندہ کیا زنین پر رہتے ہوئے آسمان کی رسک باتا رسول کو کوئی دعواد نہ مل سکا اگر یہ نبات پیغمبر کی حدیث ہے سورہ بھران تبلیق کرنے والے ہی ہیں نیشن اور کیا زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے والے ہی ہیں جس کو چالیس آج بھی کھولتے اور بند کرتے اس کو دونگیوں کو اٹھانے والے ہی ہیں جو کلے کو بند کے آیا ہے اس کی بہن ان کی فضائر پڑھ رہی اپنے بھائی کا برسیاں نہیں پڑھ رہی ہے قضاوق کا یہ عالم ہے کہ جنہوں کی مخلوق کو ضائع کر لہے گئے اور یہ عالم ہے کہ ممبر پر بیٹے ہوئے اجدہ کی شکل میں آنے والا ساری انسان پرست لوگ اور انسان نمہ آدمیت سے تعلق رہنے والے بیٹے ہوئے اور وہ کہہ رہے گی وہاں تک چلا گیا آج ہمارا کام ہو گیا اب ہمیں کل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی اجدہ آ جائے گا آج ہمارا کام دے گا کل کر دے گا اب خود بخود مالک بن جائے گی لیکن وہ اجدہ آتا ہے کام میں باپ کرتا ہے چلا جاتا ہے یہ بھی وہی ہے یہی ہے نا یہ شکل یہی طرح نا اب آپ کے ٹھوکر لگتی ہے ٹھوکر آپ کے لگتی ہے بلا دے آپ جب سے وہ آپ کو اپنے بات کو آبی جاتے ہیں یہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی ہے نا جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو آپ اسی گھر کے جوان کی جوانی کا سندقا جے کا اس کی شفایابی کی دعا مانتے ہیں وہ یہی ہے جن کے یہاں اولاد نگل ہوتی وہ بھی اسی گھر کے چھوٹے سے بچے کا دھولا ہوتے ہوئے دعا مانتے ہیں وہ بھی یہی ہے وہ ان کی بیٹیوں میں وشدے نہیں ہوتے لوگی صدرہ اور کمرہ کا واسطہ دے کر وہ بھی یہی ہے وہ بھی یہی ہے ہے کہ نہیں تو میرے ایٹی کی حل ہو گئی یہ کار نہیں کر رہا ہے وہ میں سب کچھ یہاں سے ملتا آئے بیماروں شفاہی دیتے ہیں عزت یہ دیتے ہیں چنک یہ دیتے ہیں چوکر لگنے سے پہلے یا کے تو پھر ان کی مجلزوں میں تنجوسی کیسی ہے اللہ 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 بیماروں میں بے دینتی کیسی ہے کیونکہ جب ہر چیز آپ کو یہ دے رہے ہیں تو پھر جو چیز آپ کے پاس ہے آپ میر کو دے کر کہو چونکہ ہم آپ کے لئے ہیں سلامت میں جب آپ نیشن کیوں کی کسی ذرہ برابر کسی پر احسان کیا اور تو اس کا حق دار نگر پایا تو تمزد کہلاتا ہے اور عالم حمد تو تمزد کی نا کر ضرورت تھی نا کر برحال میں اپنی بات لے چکا پھر باقی ضرورت پر ایس کر رہا ہوں اگر آپ کے حالات اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ آپ مجمویس نہیں کر سکتے توقف نہیں بار سکتے مجمویس نہیں کر سکتے مجمویس نہیں کر سکتے مجمویس نہیں کر سکتے چوتھے ایمان کی یہ خدیث اللہ میرا کبھر باتا ہے کربلا جانے سے پہلے اپنی پرشی اعظام اچھایا جاؤ کربلا سمجھ گیا نا کونسی کربلا وہ نہیں یہ کربلا ہے جہاں پہلے ایمان فرماتے ہیں جب تم میرے جد کے مجمویس برقا ہو اور چانے کا ارادہ کرو تو بزو کرو اور بزو کر کے نیت کرو کہ میں کربلا جا اس لیے کہ وہ اور لوگ ہیں جو کربلا جا کے سلام کرتے ہیں ہم نے آپ کے لیے اتنا اعترام رکھا ہے کہ تمہارے حالات بزور ہیں لوگ ہمارے پاس پیسے لگا کے آتے ہیں اور تمہاری فرشی اعظام بچھنے پہ آتے ہیں تاکہ تمہیں اپنی غربت کا احساس تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں دیں مزیادہ پیسے لگا آپ آپ مرماتے ہیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے اپنے گھر دے بیٹھو فرشی اعظام بچھا اپنے بچوں کو بٹھاؤ اپنی ایڈیا کو بٹھاؤ اپنی بہن کو بٹھاؤ اپنی ماں کو بٹھاؤ بلکہ ملکش میں دانے سے پہنے کی پسز کر کے چکے اور اس میں صرف خمص دقائق پانچ ویٹ پانچ ویٹ میں آپ میری جدہ کے لئے لکھا اللہ حافظ میری جدہ کے لئے لکھا پانچ ویٹ اور اس میں میری جدہ کے فضائیں کروشاں اور مساہیں یہ تو کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس پار آپ اپنے کرنی ضرور کیجئے گا سلام آمد بیٹھے گا اس لیے کہ جن بچوں کے ساتھ انہیں بچپن سے آپ یہ شروع کریں گے انہیں بتانے کی زورت بھی پڑے گی کربلا کیا ہے اور ہم اس کے ساتھ اس لیے کہ وہ مہا سے یہاں تک مہنس کرتے ہوئے ہیں اور یہاں سے مہا تک مہنس کرتے ہو جائیں گے اور جن کا مہنسی واہور نہیں ہے مات کیجئے گا ان کے یہاں قلبی بے حیائی تھی آدمی بے حیائی تھی امام برماتے مجھے نہیں پتا ماشاءاللہ مجھے نہیں پتا کام کر رہا ہے کہ سکتا ہو کہ دو پرسینٹ مابس ہو گئے ایک تو بھی ہوں گے جنہوں نے ارادہ کیا ہوگا مابس ہوا ہے اس لیے کہ یہاں کائنات کی شہدہ دیا ہے ہم کائنات کے اوپر حجت ہیں ہم کائنات کے اوپر حجت ہیں وہ حجت اللہ اور ہماری کی حجت ہے جنہوں نے اوپر حجت ہے کون؟ سیدہ دی و موناتی حضرت پانکہ جنہوں نے اوپر حجت ہے ہم کائنات کے اوپر حجت ہیں ہماری اوپر حجت ہے ہماری جنہوں نے اوپر حجت ہے ہماری جنہوں نے اوپر حجت ہے اور ہماری جنہوں نے اوپر حجت ہے دریان تو یہ کی ہے نا آپ تو پسپل سے بڑے 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 کو سنکھیں آپ تو سپان اللہ کیا ہے دریان تو ایک ہے نا ایک دریان یہ کی ہے نا کدھر دیکھئے میک رو ایک دریان یہ دریان ہے اس میں جانے والی دو ہے ایک وہ ہے تو خرق ہو گیا ایک وہ ہے تو نکل گیا اس میں دریان کی سطح ہے یہ جانے والوں کی سطح ہے دریان تو ایک ہی ہے تیرا اور خرق ہو گیا وہاں نکل گیا کیونکہ اللہ چڑھنے والوں کو دیکھتا ہے جہاں چلا جاتا وہ نہیں دیکھتا گھولنے کی آپ نے پھر آپ کی قدر سمیاز کرتا چاہوں انسان کے لئے اللہ نے دو ہی قدار پیش کی ہے ایک ظلم کے مجلوم ایک ظالم ایک مجلوم آپ کس کے ساتھ تو یہ اعلان کرو ہم مجھے دیکھتے کس کے اوپر آئے بار مجھے دیکھتا چاہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو رحمان بھی ہے وہ رحمی بھی ہے اِنَّا بَيْنَا ہم نے مطحبیق اٹا کیا کیا اٹا کیا کاؤسا کیا اٹا کیا آپ کیوں جو بیس کے اوپر بھی کوئی ہے پچاس کا پھر آپ نے پچاس دیسگل بھی سوپر بھی کوئی ہے سو کا پھر آپ نے سو دیئے اسقدر بھی مصدر اِنَّا عَسَيْنَا کَلْبَ کَوْسَر کَلْبَ کَوْسَر جو ہے وہ مصدر ہے جہاں سے خیر نکلتی ہو اللہ اور پرشش کرتا جذبات میں مجھے جانے چکے کہتا ہے انہوں نے نہیں رہا مصدر 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 کے مطلب یہ ہے کہ جس سے سارے افعال کے سیگے نکلتے ہو اسے مصدر کہتے ہیں جس سے کام کلمے کی چیزیں نکلتی ہو اسے مصدر کہتے ہیں بات توجہ گئی جیسے ہر ناش مصدر ہے گرامر میں تھوڑے چیزیں ایک منٹ کے لئے جانا چاہتا ہو ایک منٹ کے لئے جیسے نسرا ینسرو فہوا ناسرو فہوا بن ہو منصور کسی سے نکلا نسر مدد مدد کرنے والا مدد کرتا رہتا ہے مدد کی گئی ہے مدد کی جائے مصدر ہے کاؤسر کاؤسر کیا ہے جب پھر آگے یہ کہتے ہو کہ مولانا علمی باتیں نہیں پڑھتے علمی پڑھتا ہو تو آگے کہتے ہو کہ ہمارے سمینی آتی تو دیکھ کم سے کم ایک بریب سے تو مجھے بچالیاں کرو آپ کو مصدر کے معنی ہے جس سے شروعات ہو سیدہ کیلئے آیت آئی نا آتینا کل کاؤسر کاؤسر آدمی کرامل میں ہے مصدر کاؤسر کے معنی ہے خیر کیا ہے خیر جس سے خیر 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 نکستی ہو اب قائد آدمی یہ پوچھو کہ خیر کس کو کہتے ہیں جس کو آدمی حصول کرنے کے بعد سکول لے لے خیر کہتے ہیں دیکھ اچھی بات میں خیر کی تاریخ کی آپ کے ساتھ میں خیر اسے کہتے ہیں جس سے آدمی کی نفس و جان جہر مطمئن ہو جائیں اسے خیر کہتے ہیں اولاد بھی خیر ہے لیکن اس معنی میں خیر ہے اگر وہ صحیح رہے دیکھئے آپ اولاد کے خیر ہیں آپ اولاد کے مصدر ہیں ماں باپ دونوں مصدر بنے تب اولاد نکلی تو آپ آپ مصدر ہیں آپ سے نکلی اولاد آپ کو بیٹا آپ کی بیٹی پھر بیٹا میٹی سے نکلے پوتا نواز کی پھر نواز آن نوازی سے نکلے خاندار بنا آپ بنے مصدر اور آسان کہتے ہیں خیر کے معنی میں خیر کے معنی یہ ہے جس سے انسان کا ذہن و نفس ختمہی ہو جائے اسے خیر کہتے ہیں اب فاطمہ کیا ہے خیر کا مصدر ہے یعنی کہا کہ پیغمبر خیر کا مصدر ہے ہم نے آپ کو مصدر عطا کر دیا پیغمبر اور نہیں کیا ہر چیز ختم ہو سکتی ہے مصدر ختم نہیں ہوتا ابھی میں گوھر نے کیا مصدر ختم نہیں ہوتا یہی تو انجام لگایا تھا جاتے پیغمبر پر کہ یہ آپ در ہے یہ ناظر اکتا ہے ان کی نسل نہیں جائے گی اللہ نے کہا میں نے تجھے مصدر عطا کر دیا سب کی نسل ختم ہو سکتی ہے مصدر ختم نہیں ہو سکتی ہے اللہ مصدر 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 کامان مصدر مجدر اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا مجدر اپنی جگہ قائم رہتا ہے مجدر پہ زیادہ بھی نہیں آتی مجدر خبراتا بھی نہیں ہے مجدر پلکش میں نہیں کھاتا مجدر پہ تزرزل میں کار نہیں ہوتا مجدر حرکتیں بھی نہیں کرتا مجدر کے مطلب ہے ایک جگہ بیٹھ جانے گا تو دنیا کی ساری تیزیں ایک سالات دیتے محمد وآلہ تمہارے استاد ہیں آپ کو شریف یائیک سلاوات ہوں لیکن خدر کہتی میں نے سم کی جاتا میں نے مزدر پتالی کبتر قدر کرے یہ باقیدہ دیواری جنوائیں گے آپ کی اولاد کی شاید بھائی مسرا ہے اگر حضم ہو جائے تو اسے یاد کر لی دے گا جب جب کوئی جہاں عرا بنا خون سے سانات کے گارہ بنا سلاوات تین ایوبی سے لے کر اور آج تک کی تاری سے کبھا ہے کہ اولاد فاطمہ پہ چھنا گیا ہے لیکن بھائی میں دیکھتا ہوں کہ جہاں دیکھوں وہاں زہدی ہے جہاں دیکھوں وہاں قادمی ہے جہاں دیکھوں وہاں رسمی ہے کیونکہ یہ مستر سے جڑے ہوئے ہیں پشمنوں کو یہ پتا نہیں کہ مستر ہے فاطمہ اور مستر اپنی جگہ سے حجدہ نہیں ہے اور کیا اچھا اللہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے پوری انٹہا بھی کر دی تمہاری انٹہا کے بعد پھر میں نے ان کے لیے ایک نمونہ رہ دیا دیکھتا ہوں آپ کتنا اے درام کرتے ہیں اس لفظ کا اور کتنا ہوں آنتے ہیں اسے بھان کی آپ کو جس کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں اللہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے آپ کی نسل کو تنوار چلا چلا کر جبا کر 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 اپنی انتہار دکھ بھی پہنچ گئے تو میں اللہ رب پولیس جت نے ایسا خانون بنا دیا کہ انہیں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن تیری بیٹی کا بیٹا ہوگا بیٹا ہوا دریا ہوگا پانی تک سلنا ہوا دا اللہ رب پولیس جت نے آئے ہندری آئے ہندری آئے ہندری آئے ہندری ہم نے ایسا ختم کر دیا کہ کائنات کی سارے ظلم کی جب انتہا ہو جائے گی تو پھر ہم پکائے گے کہ دیکھ جب ہم نے اس کے پہلے محمد محمد کو بیٹا تھا تو اس کا عالم بھی یہ تھا کہ وہ زمین کے سینٹر پڑتا مرکتِ حرچ پڑتا غمدہِ حرچ پڑتا اور جب ہم آخری محمد کو بیٹیں گے تو وہ بھی ایسی جگہ ہوگا جہاں سب کی سوچ ختم ہو جائے گی ٹیکنالوجی ٹوٹ جائے گی بہتے ہوئے دریا پر مزلح وہی بھی چاہ سکتا ہے جو حجت ہو اللہ 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 سیدہ مصدر ہے سیدہ مصدر ہے میرے امام امامِ چعفر میں ساتھ جتنے صلی اللہ دیرشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شب میں سونے سے پہلے میری چکتہ کی تصویح پڑھ کر سوئے میری تصویح پڑھ کر سوئے اور اس کے بناہوں کا امبار اتنا بلند ہو کے آسمان سے مل جائے تو روز میں شرم میں شفاہت کر دے نہیں آئی نواز میں جب بہت چھوٹا تھا بہت چھوٹا تو خیر آگی بھی ہو اللہ کا شکر ہے میرے بسروں پر بڑوں کا ساہیہ پر گناہ میری بات کا ساہیہ بانکی رکھیں نہیں آئی چھوٹا ہوں بچہ ہوں بانکی میں تو ایسا کوسی ملے رونی پہ جناتی ہوں یہ کیسے ملکی ہے رولانے پہ جلت ملکی ہے یہ کیسے ملکی ہے یہ رونے کیسا مو بنا لو تب بچھنے کیا کہ کہ قربان جاؤں اپنے استاد کے میں نے آیت اللہ شہ استاد میں نے ان سے کہا شہرہ ملکی ہے میرا کیسے ملکی ہے یہ کیسے ملکی ہے آپ نے کہا اس پر صبر کریں صبر کریں صبر کریں کیسے ملکی ہے مارتے بہتے ہیں تو ہم تو کہنے کی والیتے ہیں میں نے کہا سوال کو جواب کہنے لگے کہنے لگے میرے بیٹے وہ ماحول آئے گا کہ حسین ابن علی کے نام کی فرشِ اضا پچھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو تک لگا رہا ہے یو آمد یو آمد اگر اس دور میں ایک آسو بھی نکلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں حسین ابن علی کا سکھانی ہوگا ہے جہاں ظلم اپنے شباب پر ہو اور وہاں نامِ حسین بھی آگا ہے تو سمجھ لینا کہ آپ کو اللہ نے نامِ حسین کے لیے چھوڑا ہے اور حقیقت بھی ہے پورے محلے میں ایک محل خراب ہو جائے اور کوئی میرا ناصر و مددگار نہ ہو اور آپ یہ کہوں اسے مولانا میں آپ صرف کھوٹ پہ جارہاں گھر سے ہوں مولانا میں آپ کے ساتھ ہوں گھبرانا نہیں ہے جبکہ پورے محلے میں سے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں صرف ڈاکٹر صاحب نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں وہ بھی فون پر کہہ پر کہا فون پر اب اگر میں صاحبِ ذرف ہوں تو میں مرنے وقت تک ان کا احسان نہیں پھول ہوں اس لیے کہ انہوں نے مجھے اس عالم میں کہا جب میری کوئی سننے والا نہیں تھا تو جب مجھ جیسا پھولے گا ان کا احسان نہیں پھولے گا تو جہانا میں حسین کریم خاندان آ جائے اگر کوئی مصیبتیں آنے کے بعد بھی لفظِ حسین پر کریا جلے گا تو کیا حسین اس کا شامل نہیں ہوتا ہے سلام آدمے کے محمد آئے 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 فاطمہ کیا ہے میں آپ کی خدد میں ارز کر دوں میں نے ان کی خدد میں ارز کیا ہے کہ جب لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ رسول ملکتہ نے سلوچ کے ان کے نصر نہیں چلے گی تو اللہ نے کہا میں نے تجھے کاؤسر عطا کیا کاؤسر ہے مستر عربی گرامر میں تو میں نے کہا کہ مستر سے ہر چیز نکلتی رہتی مستر کبھی ہٹتا نہیں ہے آگے چلو ہی جادت کو فاطمہ کیا ہے مستر ہے خیر کا امت وہ ہے جسے رسول ملے امت اس بات پر راتی ہے کہ رسول ملا رسول اس بات پر راتی ہے کہ بطول ملی اور بہت کیا امت بغیر رسول کے پہچانی نہیں جاتی رسول بغیر بطول کے پہچانی نہیں جاتی امت بغیر نام کروں اللہ 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 علیہ وسلم بیٹوں سے خاندان چلتے ہیں اور بیٹی سے چلتی ہے ناسل خاندان ختم ہو جاتے ہیں ناسل ختم نہیں ہوتی بیٹوں سے چلتا ہے خاندان جی اور بیٹیوں سے کیا چلتی ہے ناسل خاندان ختم ہو جاتے ہیں ہم نے بڑے بڑے خاندان دیکھئے ہیں اچھڑتے ہوئے بیاں کیسی بات کر رہے ہیں لیکن آج تک آپ نے یہ نہیں سناوا ہم کی ناسل ختم ہو گئی کیونکہ ناسل چلتی ہے بیٹیوں سے خاندان چلتے ہیں بیٹوں سے اور کیا آپ نے بیٹی سے ناسل کیسے چلی اس کی دلیل یہ ہے کہ بیٹی سے منا خاندان چکے بہول آئے اور بنچہ فائدہ ہوا تو وہ وہی رہی جہاں آپ تھے لیکن آپ کی بیٹی گئی دوسرے کی تحلیت پر اس سے پیدا ہونے والی نسل کے دوسرے کی تحلیت پر تو نسلوں میں منتقل خاندان یعنی پیٹے رہے اسی دروازے پر اور کیا آپ نے لہذا ایک مہت پڑھنا چکڑا کہہ کے جا رہا ہوں جن کے دھیمار کھلے ہوئے ہیں اور جن زندہ ہیں اور جن کے دھروں کے حمادی سے بچے ہوئے ماملات ہیں وہ اس پر ضرور عمل کر لیں یعنی کہ کسی کی حفاظت کرو من کرو اس کی زیادہ حفاظت کرو جو تمہاری نسل میں ہے کیونکہ بیٹا تمہارے کر رہے گا بیٹی جائے گی دوسرے کے گھر اگر اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے جو بیٹے کی کو اچھا بنا دو شکریہ موسیقی 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 بارہ ساتھ بھائی ہوگی اور میں بہت شہر سمجھتا ہوں کہ ان کے پوتے کے برابار ہوں میں لیکن انہوں نے پتہ چل دیا ہے مولا نہ رکھ کاراک ہی جاتی ہے بھائی حالکہ بچے گہتے ہیں وہ دہا آپ کے بیٹے گہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی پوتے ہیں آپ کی بیٹے کی طرف اسے اکار میں لیکن شریعت میں لیکن میشم 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 اس سے ہی نکار نہیں لیکن شریعت میں لیکن خدا کی قسم سینوٹ کرنے کو دیکھا دل کرتا ہے ایسی ماہوں کے پاہوں کے اگر داوی کی سلطہ کیا جائے تو بھی کرنے سانوات پہ داو 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 مرستی کر کے تو دیکھو داو مرستی کرتا ہے مرستی کرنا ہے انہا دینہ کل کا اوسر ہم نے آپ کو کا اوسر ادا کیا 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 مرم کرنا ادا کی نیفنیشن مالو میں نے کیا ہے مجدوری نہیں جزا نہیں ادا کا مطلب ہے خوش ہونا اللہ کے رسول اللہ کے عمل سے اللہ کے رسول سے جو عمل ہوئے اللہ اس سے خوش ہوا کہ میرے رسول نے دکتری نمائن لگی کی ہے لہذا میں اس کو کوثر ادا 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 کی دیپنیشن ہے کہ جس میں کسی کے باق قبضہ لے ہدیہ ہے ہدیہ ہے اسی لئے پیغمبر نے اس کے بعد ایک حدیث ارشاد فروائی اللہ ہدیہ تو لا تہودہ ہدیہ کسی کو دیا مد کرو ملکہ کس کا آپ اٹھا ترجمہ مطلب لی جانا کہ کسیوں گفت نہ دوں بلکہ میں نے اگر آپ کو ہدیہ دیا ہے تو آپ کو دوسرے مطلب دیا کرو اس لئے کہ ہدیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے بہت جانا روشتا اس لئے میں نے آپ کو گفت دیا اور میں نے دیا آپ کو آپ نے کہا کہ اچھا لگا تو رکھتے ہیں تو اس کا جواب آپ کو روزے نایشہ دینا پڑھے گا کہ اس نے اس سے اتنا اچھا خوشوکت لی دیا کہ اس نے اس کے خوشی کو دلکہ میں تعلان کر دیا سمال کرنا بھی اس کو حدیث پیغمت پر نے سمال کرنا اچھا بھی نہیں لگا تو سمال کرنا مند کہہ اس سے اس کے خوشی کا حالت دے کہ تُو جہجے لیے غیرت کو کوئی گفت دیا رہا ہے مسئلہ یہ نہیں سمال کر رکھو اللہ نے رسول کو عطا کیا کیا عطا کیا کاؤسر عطا کیا تو قاؤسر میں بھی ضائع نہیں ہونے والا اور قاؤسر پر کسی کا قبضہ بھی نہیں دیا الی بے ایک جبلا ہو رہا ارز کر دو آپ کی قدرت میں ایک س الوارت اگلئے دیئے گا موران ایک س الوارت اگلئے گا ایک س الوارت اگلئے گا موران بھی اپلئے موران موران پھر میں آپ کی دنوں میں اور خریب آ گیا سو یہ آتا کیا آپ اب سورہ اتحر کی طرح چاہتے ہیں آتا کا مطلب ہے کہ لے دے سکتے ہیں آتا بھی کیا کر سکتے ہیں میں نے آپ سے خوش ہوا میں نے آپ کو بہت اچھی گاڑی دے دی میں ہی دے سکتا ہوں میں نے آپ کو گاڑی دی ایک مہینے کے بعد میں نے فون کیا میاں آزر صاحب کہا ہے کہا میں کہتے ہوں اگر ممکن ہو ہماری گاڑی پہ چھلی گی اگر ممکن ہو تو آج آپ اپنی گاڑی دے دی تو آپ اگر صاحب ہے اگر صاحب تو فورا کہیں میاں میری گاڑی کہاں سے آئی یہ آپ نے گاڑیا ہوا کیا ہے یہ آپ نے گاڑیا ہوا کیا ہے انہوں نے بڑھے گاڑی میں دے کے چلا گیا لیکن چکے میرے ذہن میں کہیں کہیں تک یہ نہیں کیے گاڑی میں کیے اس لئے کہ میں نے چکا لیکن جب میں ان کی گاڑی لے کر آیا اور پہنچا دی تو میں خوش ہوگا کہ میں نے ایک ایسے عالی ظرف کو حدیہ دیا کہ وہ میری ٹینٹ میں بھی کام آگیا اور تکھنجدی بھی نہیں کی اللہ 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 اب یہ تک مائن سے سنیے گا کیا جب وہ تکھنجدی کر لے اب ان سے کہو کہ ہم اپنے پر دلے کر آتے ہیں اللہ نے پیغمبر کو کاؤسر عطا کیا اور کاؤسر سے تو پہرین مکڑے اللہ صلو اللہ حسین اور دیجئے کہا اللہ صلو اللہ حسین پیغمبر نے درے فاطمہ پر آ کر کہا فاطمہ آجنی کی ضرورت ہے نفس اللہ کی اعتبار سے اور آپ کی ضرورت ہے سندھیلہ کی اعتبار سے فاطمہ نے سنوہیا فرورتگار کی آنے والے رسول جب اللہ آپ کو ضرورت ہے تو پھر تناہ خاتمہ کیوں جائے گی حسین بھی جائے گے حنید بھی جائے گے اس لئے مبارلہ مکمل ہوا آن میں دیکھ لیا اس میں ایک مثال اور بھی دیکھے چلو آپ کے چینے آنیا کے اور قریب ہوتا ہوا جملہ کہہ کے جا رہا جب تک تم دکڑوں میں رہو گے لوگ تم سے مقاملہ بھی کریں گے مبارلہ بھی کریں گے حسن بھی کریں گے مخص بھی کریں گے جلن بھی کریں گے لیکن جب تم سب ایک جگہ جب آؤ جاؤ گے تو دو شمال خود گئے گا ہم ایسے جہنے کے رہے ہیں یا پاڑوں کو ہشانا کردے تو پاڑوں کی جگہ جوگا یا پہری مسال ہے دو ہی جگہ پنجتاں ایک ساتھ ہوئے یا دو چاہتاں ایک ساتھ ہوئے یا مبارلہ بھی مبارلہ بھی کریں گے مبارلہ بھی کریں گے belongs سیچنا کریں گے ایک ساتھ ہوئے لہ ڈالہ یا پنچے تکاہ سنجڑا کیوں رکھاevery پہُ پارچی کے رہے ہیں لہ ڈالہ یا اسی لیے رکھا، یہ پاچ گھنا پارچ دے کی ہے میں شکل بھی نہیں پاچ کچھ ہے یہ اور یہ پامچوں علا گا لگے یہ پامچوں علا گا لگے اور پامچوں ایک ہے ایک ہے اور یہ بزرگوں کی مثال ہے کہ جس کی وہ ٹیمہ اسے کوئی توڑنے والا نہیں اور جس کا ہاتھ پھیل گیا اسے کوئی بچانے والا نہیں اسی لئے امام نے فرمایا کہ خیرت کا زندہ رکھنا بہت ضروری ہے جس کے آگے تمہاراں پھیلا رہے ہو یہ دیکھو کہ وہ خدا کے کتنے قریب ہے امام فرمایا کہ جس کے آگے آپ ہاتھ پھیلا رہے ہو یہ دیکھو کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہے جس کے آگے آپ ہاتھ پھیلا رہے ہو یہ دیکھو کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہے کیونکہ جتنے اللہ کے قریب ہوگا اتنا آپ کی عزت کرے گا اور بددگار ہوگا میشک 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 جس کے آگے آپ نے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے مجھ کی زندہ تنیل دے کے چلوں ماریا گتیاں یہی تو جبلہ کہا تھا اپنے عیسائے پادری سے یہ جبلہ کہا تھا کہ سنو بہر باپ ہے بہر باپ ہے جب وہ زمانہ دیکھتا ہے لیکن علیم وہ باپ ہے جس کو کسی نے نہیں دے گا اور سب کو پار دیا باب 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 کی تنہائی میں روٹی لے کر آنے والے آتی ہیں باب 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 اور کیا آپ نے علیم وہ باپ ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس رکیرزت کا خیال لگتا ہے اب آپ پیسے بھی مانے نہیں جا رہے ہیں تو اس سے مانے نہیں جا رہے ہیں تو محلے میں سب سے بڑا چچو رہا ہے مکار پیسے بھو اس کے پاس ہے اس کو کوئی شک نہیں ہے لیکن مکار اتنا بڑا ہے کہ اگر تم نے اس سے خیال کا کوئی کام کرا لیا بس پھر تو اللہ مانے کی پھر تو چم تک زندہ رہے گا بس میں کام آیا اس کے میں یہ نہیں ذکرہ کہ میں کہنے کے بعد یہ خود کو اللہ کہہ رہا ہے میں میں تجھے تو کام آنے ہی تھا کیونکہ تجھے تو میں لگانے کی اور میں اللہ کو چھے دیتی ہے کوشش کیا کرو اپنی لفظی زبان پر کوشش کیا کرو میں استعمال مت کیا میں اسے انہا ظاہر ہوتی ہے ہم ہم آگئے شریف تہذیبی آگتا گھرانوں میں آدمی یہ جب آنے ہیں ارے ہماری کیا حقا یہ نہیں کہتے میں کیا حقا ارے ہم کیا کر سکتے یہ نہیں کہتے میں جانتا سکتا ہوں آپ دیکھئے گا پہلے کے لوگوں سے دانشمت افراد سے بھی وہ لفظیں ہم کا استعمال کرتے ہیں اس لیے وہ بڑھے گئے اللہ کہتا ہے کہ جب اس کے اندر اتنین کے ساری ہے تو پھر یہ بڑھا اے سلام آپ پہلے ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا اب یہ آئیت چملہ ہے اسے بہت بہت سے سکتے ہیں کیا عطا کیا بیٹا عطا کیا کیا بیٹی عطا کیا بیٹی عطا کیا بیٹا پائدہ ہوا پورے مہدے کو پریشان کر دیا پوری رات ڈیجے ہوا دی اگلی دن تک لٹو بڑھتے ہیں کیا ہوا تب بیٹا پائدہ ہوا بیٹی پائدہ ہوئی تو ساس کی پیچارہ کشتوں میں نہیں آئی قرآن سنے کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے فسلے 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 پھر سلے دوبارہ اس آئے فسلے نبی ہم نے آپ کو بیٹی عطا کیے اب کورپ نواز اب مجھے نہیں پتا کون نبی کا قلبہ پڑھنے والے کیونے شبیل ہو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے ضرور یہ بتانے کہ کس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے اس نے بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سننے کے بعد نواز پر ہی کہ نہیں پڑھی یہ متفیصلہ کر کے بتانا اب کورپ نواز پرAME میں کینسر ہوں گیا میں کینسر ہوں گیا میں کینسر ہوں گیا میں کینسر ہوں گیا میں تمہیں مشروبان چسچے میں موسلمانی نہ ہوتے ہیں اسلام نے کسی کو داریم چھوڑا ہی نہیں ہے لیکن اپنی اسلام کو مکڑا کب ہے پایا نمبر نے دو امار آئیسے کیے بیٹی کے مطالت نہیں بھائیس انہیں دو امار بیٹی کے مطالت آئیسے کیے ایک دکھو امار جو اللہ نے کرایا ہم نے آپ کو بیٹی دیئے نمائز پڑو اور قربانی کرو بس نماز پڑو کیونکہ آپ نے آپ کو رحمت نہ کیے جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو تو اس کو جائیے کہ وہ چھوڑ کرے اور دو رکھت نماز پڑھ کے کہے پروردگاہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے رحمت کے لائق سمجھا پر رحمت ہی سمجھ رہا تھا کہ میرے آبار مجھے آزاد دیں گے میں آزاد ہی برداش کروں گا لیکن تیرا شکر اور احساس ہے کہ تُو نے مجھے رحمت کے تکڑے سے نمازا بس میرے مابود مجھے اس کے حالے میں کوئی دلقت نہیں ہے لیکن تیری پارگاہ میں تلت جا ہے فاتح بہا سہرہ کے صدقے سے اس کا نصیب اتنا بلند کرنا کہ لوگ بیٹیاں مانگنے پر مجھے ہو جائے ہاں سہرہ میرے نام نگاہ پروردگاہ اس کا نصیب بلند کرنا اس کی تیرہ پاک کرنا اس کے ذہن پاک رکھنا میرے مابود مجھے اس کے پانٹے میں کوئی ہایا نہیں کوئی شرم نہیں کوئی ملکت نہیں پروردگاہ میرا سکون دینے کے لیے احسان ہے کہ تُو نے مجھے بیٹی کی ہے لیکن اس کو نصیب تنا بلند کرنا کہ لوگ بھی ایک ہی مانگنے پر مجھے ہو جائے وہاں فرمایا آپ اللہ حرم یہ میری طرف سے جو چھوٹے بچے ہیں اور پڑے بچے ہیں میری طرف سے یہ شکیٹرز لگایا ورسل پہ فیسگوپ پہ اسکاری پہ اسٹرگرام پہ ڈالے سمکو میرے چھوٹا سم ایسی جو آپ اپنی بیٹیوں اور پہلوں تک پہلیں جتنا تُو سر اٹھا کے چلنا چاہتے ہو ان کے لیے بہت اچھا میسی جائے بیٹیوں کی لیے میرے ایک ایسی جیہ ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے چھلیں اگر وہ نظریں جھکا کے چھلیں گی تو ان کے والدہیں نظریں اٹھا کے چھلیں گی اب یہ دیکھو کہ وہ اپنے باب اپنے پیرنٹس اپنے مادر اپنے مادر پیتہ اپنے والدہ کی کتنی نظر کرتی ہے یہ ان تک پہنچا دیں گی جتنا تُو نظریں جھکا کے چھلو گی اتنا تمہارے والدہیں نظریں اٹھا کے چھلیں گی بہنوں کے لیے ایسی تھی تھی تم باہیا رہو گی اتنے ہمچورت والے مرد بنے گی لیکن اس میسید کے ساتھ ایک میسی جو اور ہے جتنا توقید بہنوں کو شریف دیکھنا چاہتے ہو اتنا ہی دوسروں کی بہنوں کو شریف سمجھو بس تمام ہو چکی بات بات پوری ہوئی میں چھولا کہنا چاہتے ہو کہ مجھے بہت اچھا لگا ہے نئے بھائی اس میں شادی میں تھے اور میرے دروگا دی بھی تھی شادی میں آ رہے ہیں وہ جو مجھے بات بہت اچھے لگے وہ میری طرف سے بھی نہیں تھی وہ اس کی اپنی زائیتی سوچتی مجھے گی مجھے بہت اچھی لگا مجھے بہت پسند آئے جو بات کہ میں کہنا چاہتے ہو مجھے بہت اچھا لگا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے وہ اس ہمارا ہوئے ممکن ہے آپ کو اچھا لگے اس نے اپنے جو لباس پہتا ہے جو بہوں لباس پہن گی ہے کب نے پہن گی ہے تو میں نے اکثر اوردوں کو دیکھا ہے اکثر کو دیکھا ہے صلیت کا ساعت دیکھا ہے کہ کامی شاہد میں بہت خریف شراہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر کے ضرورت ہی ہیں ان کا یہ پیشانی اور یہ بات پھلے ہوئے ہوتے ہیں اکسر ہو گئے اور اب ماشاءاللہ اتنے اکسر ہو گئے کہ وہ خلیبے کی دن پر ہے وہ ادھر بیٹا بیٹا ہوتا ہے اور اس سے بڑی بیماری یہ آگئی کہ بہو بہتک بھی نہیں پہنچتی جو برات پر آنے والے وہ بیش آگئے وہ اس سے پہلے بات سکتے ہیں جو پڑا دیتے ہیں بارہ لیکن مجھے ایک بات بہت اچھی لگی اپنی ڈیٹی تھی کہ اس نے یہ شرط رکھی اپنی لباس کرتی کہ میرا لباس اتنا ہوتی جو میری آپ کو تک آئیت ہے ایک دوسری شرط اس نے رکھی تو مجھے دنیا کی دولت کا دھو اگر آپ کو سواج پر آنی کرنا ہے تو کچھ بھی دو لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کر بنا کی زائرہ میں ہوں اپنے شہر کے ساتھ اللہ صرف آپ بیٹے محمد آگیا کوئی یہ نہیں سوچکڑ ہے دولا صرف بدلاؤ وہ آگیا ہے اگر آتے تو ہنینے آنے والی رسولوں کو با کیسارا کرنا ہے جب آپ کو چاس ازار ایک لاکھ دو لاکھ کو سوچی شملا تارہ کردیا وہاں لگا سکتے ہو تو کوشش یہ کرو میری بہتادش ہے اس لیے نہیں بھی ہم نے کیا کہیں بہتادش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کوشش کرو کہ سوڑنے کا ایک سہن کم دے دھو اس لیے کہ جن سے حسین کی ماں راضی ہے ان سے بہت ناراض نہیں ہو سکتا اور جن سے حسین کی ماں ناراض ہے ان سے بہت ناراض نہیں ہو سکتا وقت نہیں رہا انہوں نے آپ کے خطر محرز کرتا ایک سلام بھی اور یہ آپ نے بیٹی کی پروری سے بہت اہم سکتا رہے ہیں یہ کتنی اہم سکتا رہے ہیں اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھو اگر موکی نے برانا لگے آپ کو لگے گا بھی تو ماں کر دیں مجھے پتا ہمارے گھر میں چوہ کھیل رہا جاتا ہے سٹا لگا جاتا ہے بے پردگی ہے سوڑی چیزوں ہوتی ہیں ہمارے لیکن ہمارے گھر میں ہمچیر کا کچھ نہیں کہا جاتا ہے کیوں کیوں جیسے وہ حرام ہے ایسے شراب حرام جیسے شراب حرام ہے ایسے سکتا حرام ہے جیسے سکتا حرام ہے ایسے گردگی حرام ہے لیکن یہ کیوں نہیں آتا سوچ چیزیں آتی ہیں باپ کا لام اور خریص بات یہ کیوں نہیں آتا جب سوچ چیزیں آتی ہیں میں یہ اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے باپ آپ نے بچ بچے ابھی یہ تاقید کی کہ یہ حرام ہے ان پاکیا چیزوں کو ہمارے باپ آپ نے سوری نہیں دیا کہ حرام ہے جیسے تم نے اس کو درمے آنے کی اجازت نہیں دی کاش کہا جہاں ان چیزوں کو اجازت نہ دیتے تو یہ بھی حرامی تھی ساید آتیتے مامان جن چیز میں آپ نے شندت اختیار کر لی وہ گھر میں نہیں آسکتی اسی طرح باقی آتی جو پہ بھی شندت اختیار کر لی تو یہ بھی گھر میں نہ آتی نہ سرطہ گھر میں آتا نہ جواں گھر میں آتا نہ شراب گھر میں آتی نہ میرا اپنی گھر میں آتی اسی لیے مام پر باتے ہیں کہ ساتھ برستے لے کر چودہ برستے لے کر اکیس برستے مامام کی گھر تک پکری جائے گی اولاد کی تربیت میں اکیس برستے لیے اکیس برستے لیے ساتھ برستے لیے چاہیے والدین کو چاہیے کہ بچے کے سامنے بھلاب بند کر رہے اگر دو بجے بھی کہے کہ مجھے چکلیٹ چاہیے تو دکان بندو گُماؤں اس کو جب تک سو لے جائے ساتھ برستے لے کے چودہ برستے لے اکیس برستے لے نماز پر نہیں بردہ 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 چودہ برس لگی اول لگو چودہ برس کے بعد سے لے کر اکیس برس تک اس کے ساتھ ایک دوست کی طرح نہ ہو میاں ہمارے پہ تو ہوئی نہیں آیا تھا مصلہ جنامت تم تو مالانہ بزی کے پاس بیٹھ رہے آکر تمہیں بتاتو کیسے یہ ہے کیونکہ لا حیافت دین دین میں ہوئی شرم نہیں ہے مالانہ بچوں سے پوچھو ہے عرے نے ایک بھی بچوں سے پوچھو ہے می شلی اڈی ماشااللہ تو جوان ہو گھر تو اج کار مالانہ کے پاس بھوٹ بھائینا ہے حقیقت یہ ہے جایے مجھے مزید نہیں ہے ہمارے کیا تو کیا سکتا ہے مالانہ سکتا ہے اچھا مالانہ سے پوچھتا ہے آپ میرے نام ملتی دیں مو بیٹھو نے بہت کو بتائیں بخش کے پوچھے مالانہ میرے نام ملتی پوچھیں مالانہ خورج کا اوزہ رہا ہے یہ آپ نہیں معلوم کر رہے ہیں یہ آپ اسے تیار کر رہے ہیں اگر آپ نے اسے تیار کر دیا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے جیسے بیٹی کی حمراض ماں ہوتی ہے بیسے باپ کو چاہیے جو بیٹے کا حمراض پھر معاشرہ خراب ہونے والا نہیں ہے پھر امام کے ذمہوں میں تعجیب کی دعویٰ کی دورت نہیں ہے امام خود آنے والے میں ایک سر آگے ختم امیر میں میں آپ کی اطلاع یہ بھی ارز کرتا چاہوں کہ چھے سا آٹھ نو دس فروری تک اسی اعزاء خانے ہوئی انجا کے فاطمی کی مجالش رو رہی اشتہار مک چکا ہے اور میں اس لیے نہیں کہا ہوں کہ وہ مجلسوں پیٹھے ہیں ہمارے برمیس بھائی نے کہہ دیں کہ میں ان کا شروع گزار ہوں اور تہجر سے دعا گو ہوں پر مجلسہ کے بعد ہوں کہ اللہ کو اس عمل کی تفقیق قضا فرمائے وہ ہمیشہ دیر مجلس سے پہتے ہیں کہ وہ نے باپ مطبول کیا اور انشاء اللہ پانچ مجلسوں کا سکچنا قائم ہو گیا میں دعا کو ہوں کہ چار دفعہ سنین کے سپلے سے ہر گھر میں شہزادی فاطمہ زہرہ سلامات اللہ بچھے چاہے اپنے خرمالوں کے لیے کا اچھا ہے حضرت سے کہتا سلامات اللہ علاہ وآلہ وآلہ وآلتر سلامات اللہ اللہ علاہ وآلہ 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 بچھے چار دلکتہ انہاں دلکتہ فصل لی ربکا فلحب انہاں شامعکا خواہ خواہ ایک انہاں شامعکا افتر وہ ہمیشہ ہمیشہ بیعورا اسی لئے ان سے بات کرنے میں بہتا ہے اچھا رکھتا ہے بہتا ہے اچھا وہ دیکھیں یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے ایک میرے اُستادی ایک میرے بھائی کی چھوٹے سلامت رہے دولوں پر بیار دولوں کو زندگی کے لئے مجھے دولوں کا ترجمہ ہی کہ میرا ترجمہ کوئی دولتا ہے کیا رہے گے بے اولاد رہے گے کون رہے گے بے اولاد دشمن ہے نا اب یہ کیسے پتا چلے گے بے اولاد ہے یہ کیسے پتا چلے گے بے اولاد ہے کیونکہ اولاد کا سرٹیفکٹ ملتا ہے پیرنٹس کی طرف سے اچھا یہ میں ترجمہ بتاؤں پی اولاد ہونے کا سبوت کیا ہے دے تو آپ کو سبوت کربلا تک یہ زید تھا آج کونی دنیا میں کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ یہ زید کا بیٹا ہے اور نہیں کیا کربلا تک یہ زید تھا لیکن کربلا کے بعد کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ یہ زید کا بیٹا ہے یہ یہ زید اس کا زیدہ ہے لیکن کربلا میں ہوسین ڈھی ڈعلی تھا آج ہر کب سے آب آزہ آ کیے یہ کربلا مانا ہوسین ہے جو سنینین سن کیشکل میں والا یہ بہتر باگار کی شکل رڈ ہیוב�ان عطاءٹ پریسادین کی شکل رڈ بائیوان کی شکل رڈ سہت baixo صنادار کی شکل رڈ آؤو 14 صلمادار کی چکل رڈ نمای صلزہ خلال کے چکل رڈ ردمی صلyllہ خلال کے چکل رڈ مجل مقنی صلمادار کی چکل رڈ دعائے زہرہ کی شکردہ سمجھے فاطمہ مستر کیوں ہوا ہے کیونکہ فاطمہ کی دعا بھی سلامت ہے اولاد بھی سلامت ہے دھرو سلامت ہے دعا بھی سلامت ہے اولاد بھی سلامت ہے یہ جیت کی مطاقی کچھ کہتے کہ وہ اس کا خاندانی کہہ دیتا ہے کچھ ہماری ہاتھوں اٹھانے سکرد اس کا کچھ نہیں بنتا وہ بھی کہتے میں زہدی ہوں ایسا وہ بنا کے کہتا ہے میں زہدی ہوں کوئی تو اتنا زور کو ڈالا ہے زہدی ہے سیدی نے بسکار دیئے نہیں میں زہدی ہوں کتنا بڑا نفیس طبیت کا مالک ہے زہدیوں کا چل کتنا فیارہ ہے یہ خاندان سادان کا وارث اخلاق ہے اس خاندان کا کیا کم دار ہے اس خاندان کا کہ جس کا کہیں مجود نہیں ملتا اسے ابھی پتا ہے کہ عزت مل سکتی ہے تو یہ بن کے مل سکتی ہے اللہ 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 اسی غیر سادا کے خرم پادا کرتا اور میرے سب بھی ایک کالا اممہ والا ہوتا پھر بتاتا کہ سادا دفاقلی کا مرتبہ کیا ہے چھتے امام فرماتے ہیں کہ اگر مر جائے بخت غیر سادا تو اور جان پوچھ کر آپ کیا ہے کہ ادر آپ میں کھڑا نہیں ہو رہا ہے تو اس کی فقاحت پہ لانت ہے انجازہ لگاؤ اپنی غیرت کو جندہ کرنے کے لیے جب چودہ سو چالیس پرس کے بعد اگر ہمارے گھر کی ایک بیٹی خلط خدم ڈالے دی ہے تو ہم زندہ ملہ دے اس لیے کہ ہم سادا آدھ ہیں وصول کی پریدی دربار میں کھڑی رہی اب پھر کہتے ہو انجاز کر لو خدا اس انجاز سے مہدر مجھے موت دے دے یہ انجاز کبھی کرنے کی توفیت مجھے نہ دے اس لیے کہ جندہ دربار میں کھڑی ہے نہیں ہے کر رہی ہے آپ کو شہدہ دی کی عزمت کا نظر جس کی تاثیر کے لیے کائنات کا رسول کرا ہوتا ہو جس کی قرمت کا معاملہ یہاں تک ہو کیوں میں سلمہ جہتی رہا ہوتا چاہتر میں نہ لیا اللہ بچ بار جس کی تہارا کمن سمیحہ تک ہو کیا فرمایا ظلیر نفس کائنات نے کیا فرمایا خدا تمہار پر پاک کرتے اس کے چاندے والوں اور اس کے ماندے والوں کو اس کی نسلوں کو منتطا کر دے مانو میں کیا فرمایا دربار میں ظالم نے کہتا ہے کہ سنو ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ نہ ہم بارش بناتے ہیں بھائی جان کے بعد جاؤ ایان فاتمی کی مجلسوں کا سب سے بہتری جملہ دے رہا ہوتے شاید نہ ہم بارش نہ ہم بارش نہ ہم بارش نہ نمیسہ بھائی جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جو غنی ہونے کے دعوے کر رہا تھا جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور آپ اللہ کے رسول کی بیٹی ہو آپ صادقہ کی بیٹی ہو آپ پہ صدقہ حرام ہے شہدادی فرماتی ہے سمجھ گیا نا ہم پہ صدقہ حرام ہے اور تو کھا رہا ہے اب بھی اندازہ نہیں لگاتا ہم میں اور تم میں کتنا فرق ہے شہدادی فرماتی ہے ہم پہ صدقہ حرام جانتا اور جو تو کھا رہا ہے وہ صدقہ تیر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہم میں اور تجھ میں کتنا فرق ہے اور تو ہمارے مقابلے پیارا سال دن ممکن ہے کہ میں نے شاید آخری مللی سے گیا دوسری مللی سے مسلسر مللی سے لگی ہوئی ہے شہدادی فرماتی ہے ہم پہ صدقہ حرام لگی ہے لیکن ہم دوسری مللی سے مسلسر مللی سے پوچھ کروں گے یا کہ موپنی پوچھ کروں گے جو پاتے رہنے کو پوچھ کروں گے